موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آج لیکچر ٹو کے ساتھ میں آپ کا کوچ آپ کا ٹرینر ارسلان آپ کے پاس موجود ہوں آج کا ٹاپک بھی بڑا مزے کا ہونے والا ہے فرس لیکچر میں ہم نے سارا کچھ سیکھا کہ بھائی ہم کہاں کہاں امازون کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں امازون ہوتا کیا ہے اور بیسک کونسپس کلیر کیے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امازون پر کس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے کیا ہم ریٹیل کر سکتے ہیں پرچون ہولسل جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو دسکس کریں گے کہ امازون پر کون کون سے بزنس موڈلز ہیں اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھلا رستہ پک کرنا ہے یہ پک کرنا ہے یہ پک کرنا ہے یہ پک کرنا ہے سب سے پہلے امازون پر جو بیسک موڈلز فولو کیے جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے وہ تین ہیں نمبر ون پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے اپنی پرائیوٹ اپنا برینڈ لانچ کرتے ہیں نمبر ٹو آجاتا ہے ہولسل موڈل ہولسل میں ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگ ہولسل کو غلط کانسپٹ میں لے جاتے ہیں ہولسل کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی پرائیوٹ کو بلک میں بیچیں گے ایسا نہیں ہوتا ہولسل کا مطلب یہ ہے کہ امازون پر جو اوریڈی برینڈز بیک رہے ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں ان سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آپ کی پرائیوٹ کو ری سیل کرنا چاہتے ہیں امازون کے اوپر ہمیں اجازت دی جائے اگر وہ ہمیں پرمیشن دے دیتے ہیں تو ہم ان سے انوینٹری خریدتے ہیں اور امازون پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں اوریڈی امازون پر بیک رہا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں اور اپنی پرائیوٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا پروفٹ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اس موڈل کو کہتے ہیں امازون ہولسل بزنس دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں ہولسل بزنس میں ہم کسی کے برینڈ کو بیچتے ہیں پرائیوٹ لیبل کے اندر ہم اپنا برینڈ لانچ کرتے ہیں تیسرا موڈل آ جاتا ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کو میں ریکمنٹ نہیں کرتا امازون پر ریکمنٹ نہیں کرتا ویسے بہت سارے لوگ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں ڈراب شپنگ کی مدد سے امازون پر میں اس لیے امازون پر بھی لوگ بہت سارے ڈراب شپنگ سے اچھے خاصے پیسے کمارے ہیں لیکن تھوڑا سو ٹینشن والا بزنس ہے لیکن ایک انڈ پر فائدہ مند بھی ہے ڈراب شپنگ ہوتی کیا ہے کانسپٹ سمجھ لیں ڈراب شپنگ کو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے بیچنے والا ایک بندہ ہے خریدنے والا آپ اس بیچنے والے سے اپنا ریلیشن بہتر کر کے اس کی پروجٹ کو اپنے امازون اکاؤنٹ پر لسٹ کر دیتے ہو اپنی دکان میں شوکیس پر لگا لیتے ہو کہ بھائی میرے پاس یہ ہے بیچنے کے لیے کسٹمر آپ کی دکان پر آتا ہو کہتا ہاں مجھے یہ چاہیے آپ اسے کہتے ہو ٹھیک ہے بھئی ویٹ کر آپ اس ٹائم پہ اسے خرید دیتے ہو اور اس کو بیچ لیتے ہو مینز آپ کے پاس کوئی سٹاک نہیں ہے آپ کے پاس کوئی انوینٹری نہیں ہے آرڈر آیا آپ نے خریدا آرڈر فلفل کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈراب شپنگ امازون پہ یہ اتنا رسکی کیوں ہیں خدا نہ خاصتہ اس نے شپ کرتے ہوئے دیر کر دی اور آپ نے کسٹمر کو پہنچانے میں دیر کر دی تو مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ امازون اس چیز کو بڑا سٹرکٹی لیتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں ڈراب شپنگ میں اگر آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نہیں چار پانچ چھے اکاؤنٹس ہونے چاہیے کیونکہ اس میں آئے دن یہی پرابلم آتی ہے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا کسی بھی امازون کی وائلیشن کی وجہ سے سو بڑا کیرفل رہنا ہے ہم جن کو بھی ڈسکس کریں گے میں آپ کو ان کی طرف لے کر آتا ہوں میں دو موڈلز کو ریکمینڈ کرتا ہوں امازون پرائیوٹ لیبل کو امازون ہول سیل کو دونوں کا میں نے آپ کو بریف ایک انٹرو بتا دیا ہے کہ امازون پی ایل کیا ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل کیا ہوتا ہے اور ہول سیل کیا ہوتا ہے تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹس کیا ہیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ مجھے امازون پرائیوٹ لیبل کرنا ہے یا امازون ہول سیل کرنا ہے امازون پرائیوٹ لیبل جس طرح نام سے ظاہر ہے پرائیوٹ لیبل یہ کسی کی ایک انٹلیکشل پرائیوٹی ہوتی ہے وہ خود اس برینڈ کو بناتا ہے اور اسے مارکٹ میں لانچ کرتا ہے پہلی چیز اس میں آپ کو سبر چاہیے پروفیٹ ماردین اچھا ہوتا ہے لیکن رسک زیادہ ہوتا ہے رسک یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے طریقے اس کو لانچ نہیں کیا پروڈٹ کو تو آپ بیک انڈ پہ آ سکتے ہیں آپ کی ساری انویسمنٹ رسک پہ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ پرائیوٹ لیبل کو سلیکٹ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری پرائیوٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں چونکہ یہ ایک ویچول اسسٹنٹ کی ٹریننگ ہے اس لیے میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے پاس جو بھی کلائنٹ آئے گا جس کو بھی آپ سرف کرو گے آپ کے پاس اس سارا بنیادی نالج ہونا چاہیے کہ ایمازون پرائیوٹ لیبل کے ہے اور ایمازون ہول سل کیونکہ بہت سارے لوگ ایمازون کا نام سن کے آ تو جائیں کہ بھائی مجھے ایمازون کی سرویسز تو دے دو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ میرا کلائنٹ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیونکہ کلائنٹ بھی آج کل ایسے آ رہے ہیں شہزادے قسم کے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں پی ایل چاہیے کہ ہول سل کے لیے وی اے چاہیے اب پہلا تو آپ ان سے پوچھو کہ سر آپ کرنا کیا جاتے ہیں پرائیوٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں یا ہول سل کرنا چاہتے ہیں پرائیوٹ لیبل کیوں جاتے ہیں ہول سل کیوں جاتے ہیں سانو سمجھا آتے سی اب جب وہاں پر آپ کو کم ٹائم میں ان کو ایکسپلین کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ ان کا کانسپٹ بہتر طریقے سے کلیر کر سکتے ہیں پرائیوٹ لیبل کے لیے اچھی خاصی انویسمنٹ چاہیے کتنی انویسمنٹ چاہیے میں ایکزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا تعلق آپ کی پرادک سے ہے کہ آپ کتنی ڈالر کی پرادک بیچیں آپ دو ڈالر کی بیچ رہے ہیں اس کی انویسمنٹ دیفرنٹ طرح سے ہوئے گی آپ بیس ڈالر کی پرادک بیچ رہے ہیں اس کی انویسمنٹ اس کا کیپٹل بلکل ڈیفرنٹ ہوئے گا ہول سیل کی طرف اگر ہم آئیں اس میں آپ کو کوئی بہت بڑا کیپٹل نہیں چاہیے آپ ہزار دوزار ڈالر سے بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ٹف ٹائم ہوتا ہے آپ کو اچھا برینڈ ڈھونڈنا ہے اچھا پروفیٹیبل برینڈ ڈھونڈنا ہے جو آپ کو آتھرائز کر دے آپ اس کی پرادک پکڑو اور بیچ رہے شروع کر دو ہم نے اس کی سورسنگ کرنی ہے سورسنگ کرنے کے بعد اس کو امازون کے ویرہاوس پہ بھیجنا ہے امازون کے ویرہاوس میں بھیجنے کے بعد ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے پی پی سی کمپینز کو مینج کرنا ہے آپ ان الفاظ سے اس پروسس سے پریشان نہ ہوں یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سارا انشاءاللہ اسی کورس کے اندر سیکھیں گے سو آپ کو اب پرائیوٹ لیبل کا بھی آئیڈیا ہو گیا ایز ای ویرچول اسسٹنٹ آپ کو ہول سیل کا بھی پتہ چل گیا کہ ایک ویرچول اسسٹنٹ جو ہے وہ کس طرح ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرے گا اب اگلی چیز آ جاتی ہے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بزنس موڈل کس ہیں کہ آپ نے اپنی جو دکان کھولی امازون پہ آپ وہاں پر ہول سیل کرنا چاہتے ہیں پرائیوٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں یا ڈراؤپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں ڈراؤپ شپنگ میں نہیں ریکمینڈ کرتا آپ کو یہ دو موڈلز رہ جاتے ہیں ان دو کا تعلق ہے کہ آپ کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں ہول سیل کے اندر پروفٹ مارجن نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ایک سیف میتھرڈ ہے اس میں آپ کے پیسے نہیں مرتے اور چھوٹی اماؤنٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پرائیوٹ لیبل رسکی ہے لیکن اگر چل جائے تو آپ کو اچھا خاصا مزہ دیتا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ تو ہو گئے گا موڈل اب آپ کو جب آرڈرز آئیں گے کسی بھی موڈل میں وہ چاہے پرائیوٹ لیبل کے اندر آئیں چاہے آپ کو ہول سیل کے اندر آئیں تو ان آرڈرز کو آپ کس طرح سے فلفل کیا کریں گے دو طرح کی آپشنز ایمازون ہمیں دیتا ہے نمبر ون ایف بی اے نمبر ٹو ایف بی ایم چلیں پہلے ایف بی اے کو سمجھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایف بی اے کا تعلق صرف ہول سیل سے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کورس بیچ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے نام لکھا ہوتا ہے ایف بی اے ہول سیل ٹھیک ہے سو میں ان دونوں ٹرمز کو ایکسپلین کرتا ہوں ایف بی اے پی ایل کے اندر بھی ہے ایف بی اے آپ کا ہول سیل کے اندر بھی ہے سو آپ کو سمجھنا ہے کہ ایف بی اے کیا ہوتا ہے ایف بی اے ایک میتھرڈ ہے جس کے ذریعے ہم کسٹمر کو اپنا آرڈر پہنچاتے ہیں مثلا ایف بی اے کا لفظی اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہ ہے فلفلمنٹ بائی ایمازون اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو آرڈر آنا ہے یہ ایمازون کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ آپ کی پرودک کو اپنے ویر ہاؤس سے پک کرے پیک کرے اس کے بعد کسٹمر کو ڈیلیور کرے اگر کسٹمر کو مسئلہ آتا ہے تو وہ ریفنڈ بھی ایمازون کی ہی سردرد ہے اس نے ریفنڈ بھی ہمارے اکاؤنٹ سے کرنا ہے پلس اس نے اس ریٹرن کو بھی ہینڈل کر کے ہماری انوینٹری کے سائیڈ پر آ کے ایز اس ٹرینڈڈ انوینٹری یا انفلفلیبل انوینٹری کے ٹیپ کے اندر شو کر دینا کہ بھائی یہ آپ کا مال نہیں بیگ سکتا یہ واپس آگیا سو آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایف بی اے ہوتا کہ ایف بی اے اس میں ایمازون کے ذمہ داری ہے آرڈر کسٹمر تک پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری کہاں تک ہوتی ہے اس میں کہ ہم نے ایک بار اپنی جو انوینٹری دیار کیا اس انوینٹری کو پکڑ کے ہم نے کہاں بھیج دینا ہے ایمازون کے ویر ہاؤس میں اس کے بعد ہم نے صرف آگے کے کمپیوٹر پر یہ دیکھنا ہے آج کتنے آرڈر آئے کیا ہوا انوینٹری رہے کتنی گئی ہے ہماری جو ایڈوٹیزمنٹ چل رہی ہے پی پی سی کمپینز چل رہی ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے آرڈر سپلائی آپ کی ٹینشن ختم ایف بی اے موڈل میں کیوں فلفلمنٹ بائی ایمازون ہو گیا چاہے آپ ہول سیل کر رہے ہیں چاہے آپ پی ایل کر رہے ہیں آپ کو دونوں طرح سے آرڈر آ رہے ہیں اب ان آرڈر کو آپ کے پاس آپشن ہے کیا آپ ایمازون سے فلفل کروانا چاہتے ہیں یا خود کرنا چاہتے ہیں ابھی تک جو ہم نے میتھڈ دیکھا ایف بی اے یہ وہ میتھڈ ہے جس میں ایمازون ہی ساری سرزد لیتا ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے میتھڈ کی دوسرا میتھڈ ہوتا ہے ایف بی ایم مینز فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ایف بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہم مرچنٹ ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کو مرچنٹ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھے آرڈر آئے گا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پیک کروں ایس پر ایمازونز ڈیریکشنز اس کے بعد اس کی لیبلنگ کروں اس کے اوپر جو شپنگ لیبل ہے وہ پیسٹ کروں اس کے بعد جو میں نے کوریئر سرویس پک کی ہوئی ہے آرڈر فلفل کرنے کے لیے میں اسے جاؤں اور اس کے آفس میں جا کے وہ پارسل پکڑا آؤں اس کے بعد وہ پارسل والے خود کسٹمر کو ڈیلیور کریں گے اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ایف بی ایم کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایف بی ایم کرنا نہ ممکن ہے ٹیکنیکلی ممکن ہے لیکن فیزیبل ہی نہیں ہے کیوں فیزیبل نہیں ہے بینگ این آن لائن شاپ پر اگر آپ سوچو کہ میں نے کوئی شاپ کرنا ہے تو میں کیا چیز دیکھوں گا کہ مجھے آرڈر کتنے کم ٹائم میں ڈیلیور ہوگا میں اسے آرڈر دینا پسند کروں گا کیوں آپ کو پتا ہے اگر آپ یو ایسے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو بہت سارے تہوار آتے ہیں بہت سارے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے عزیز و قارب کے لیے گفٹس لے کے جانے ہوتے ہیں اگر انہیں یہی نہ شور ہو کہ ان کا آرڈر کب ڈیلیور ہونا ہے تو وہ کبھی بھی اس پرڈک کو نہیں خریدیں گے سو ایف بی اے کا فائدہ یہ ہے کہ ایف بی اے میں ایمازون آپ کو ایک ٹیگ دے دیتا ہے ایمازون پرائیم کا جو بھی آپ ایمازون پر جا کے سرچ کر رہے ہیں تو بہت ساری لسٹ کے نیچے پرائیم لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پرڈکٹ ایمازون کے ویراؤس میں پڑی بھی ہے ایمازون ذمہ دار ہے اس پرڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانے کا جو ڈیٹ اس کے اوپر مینشن ہے تو لوگ پرائیم والی پرڈکٹ لینا پسند کرتے ہیں ایس کمبیٹ ٹو ایف بی ایم ایف بی ایم میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کی کافی سیوینگ ہو جاتی ہے کیونکہ ایف بی اے کے اندر اگر ایمازون ہمیں سرویسز دے رہا تو اس کے گینس وہ ہم سے پیسے بھی چارج کر رہا ہے وہ فلفلمنٹ چیز فی ہم سے چارج کر رہا ہے ایف بی ایم میں وہ ہم سے فلفلمنٹ فی نہیں چارج کر رہا ہے یہ سارا کام ہماری سردرد ہوتی ہے کرنا ایف بی ایم میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اتنے سارے ابھی تو ایک دو تین آرڈر آئیں گے تو آپ ہینڈل کر لیں گے جب یہی آرڈر پچاس ساٹھ ستر سو پہ چلے جائیں گے تو آپ کے لیے ہینڈل پیکنگ نہیں مشکل ہو جائے گی آپ کو سٹاف آئر کرنا پڑے گا دوسری بات ایف بی ایم ان لوگوں کے لیے سوٹے بل ہے جو اس کنٹری میں رہتے ہیں فور ایجمال اگر آپ یو ایس اے میں بیچ رہے ہیں اور آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا آپ دونوں کام کریں آپ ایف بی ایے بھی کریں آپ ایف بی ایم بھی کریں دونوں کو سار سال چلائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک LISP لگا دیں اے ایز ایف بی ای پھر ایک نئی لسP لگا دیں فی ایم سو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دونر موڈز پر کام کریں لیکن ف بی اے ان لوگوں کے لیے جو بلکل ویلے ہیں سالہ دن گھر پر ہوتے ہیں انہوں نے کہا اچھا جلو اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں جو لوگ جاب کرے ہیں پارٹ ٹائم شام کے ٹائم ان کو ان سے دو گھنٹے ملتے ہیں گیر میں آمازون کو دیکھ لوں کیا سیل ہوا کیا پرچیز ہوا انوانٹی کتنی رہ گیا ہے پی پی سی کمپیئنز کیسی چاہی ہیں ان کے لیے ایف بی ایز ای بیسٹ میتھڈ اور اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو میں پاکستانیوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ ایف بی ای موڈل کو اپنائیں کیونکہ وہ پاکستان میں بیٹھے وہ وہاں بیٹھے آرڈر فلفلمنٹ نہیں مینج کر پائیں گے یہ ساری باتیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پتائیں آج ہم نے یہ سیکھا کہ ایمازون پہ کتنی طرح کے بزنس موڈلز ہیں ان بزنس موڈلز کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہم نے یہ دیکھا کہ کتنی طرح سے ہم اپنا آرڈر فلفل کرتے ہیں اپنا کسٹمر تک اپنا آرڈر پہنچ جاتے ہیں جب وہ بک جاتی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیوں اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ایمازون پہ اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے ابھی تک ہم نے اس چیز کو نہیں ڈسکس کیا کہ اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا اکاؤنٹ کتنی طرح کون کون سی مارکٹ میں اوپن کر سکتے ہیں ایمازون میں کتنی طرح کے بزنس موڈلز ہیں اور کتنی طرح کے موڈلز ہیں جن کے تھوڑا ہم کسٹمر کا آرڈر فلفل کر سکتے ہیں تو اگلا لیکچر میں اسمت کیجئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایمازون پہ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ وار